میاں صاحب ہو جائے بھٹو صاحب کی ان کو پانسی دے دی جائے اس حوالے سے مختلف جگہوں پر لوگوں کے کامنٹس تھے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جب بھٹو اپنا بھٹو صاحب رخصت ہو گئے اور زیااللک صاحب اقتدار میں آئے تو کچھ عرصے کے بعد وہ ولی خان جو تھے جو ہیدرابر ٹریبونل کے ملزمان تھے ان کے بارے میں ایک گفتوشنی شروعی کے نہ رہا کیا جائے تو ولی خان کو لایا گیا سی ایم ایچ میں علاج کرانے کے لیے اور زیااللک صاحب ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے گویا ملاقات کا یہ ایک رنگ اختیار کیا گیا اب اس میں ولی خان پہلے آدمی ہیں جنہوں نے زیااللک سے یہ کہا کہ دیکھو قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں انہوں نے زیااللک بڑے چوکے کہ یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا یا تم نے جانا ہے اس میں یا اس نے جانا ہے کیونکہ وہ تو آرٹیکل سکس جو ہے وہ تو تمہاری تلاش میں ہے یا اس کی یا اس کو کرنا ہوگا تو بات یہ ہے یہ بات تو شروع ہو گئی تھی بہت پہلے سے کہ زیااللک اور بھٹو دونوں میں سے ایک ہی زندہ رہے گا اور بھٹو سا اگر آپ دیکھیں تو جب ان کی ملی میں ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے بہت کچھ ایک ایسا لہجہ بھی اختیار کیا لیکن پھر یہ جو مقدمہ بھٹو پہ چلے یہ ایک اور الگ کہانی ہے لیکن اس میں دیکھئے بات بڑی بنیادی ہے کہ جو فاصلے جماعت اسلامی کے اور میاں تفیل محمد کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان تھے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جب بھٹو صاحب کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تو کوئی سیاسی لیڈر ان کے مخالف ان میں سے ایسا نہیں تھا جس نے جا کر ان کی تازیت کی ہو اور فاتحہ کے لیے ان کی بیگم کے پاس گیا ہو یا ان کے گھر گیا ہو تو یہ ایک ہماری تاریخ کا انتہائی تلخ باب ہے کہ بھٹو دور میں جو تلخیاں تھیں اور جو کاروائیاں ہوئی اپوزیشن کے خلاف وہ اس نکتے کو پہنچیں اور اوچ کو ہم اس کو ہمیں ایک درونہ خواب سمجھ کر اسے بھول جانا چاہیے لیکن جو بات میر صاحب نے کہی وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے دیکھیں ضیاء الحق کا جو دور ہے اس میں پیپلز پارٹی کیونکہ اپوزیشن میں تھی میاں تفیل محمد نے اور خود مسلم لیگ نے وہ کنفرنٹریشن کی پالیسی نہیں اپنائی جماعت میں اس پر اختلاف رہا اور جماعت کے اندر جو لوگ سیاسی سوچ رکھنے والے تھے وہ ایک متحدہ حضب اختلاف کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے میرا خلق قاضی صاحب بھی شاید انہی لوگوں میں سے تھے منور حسن بھی غفور صاحب بھی لیکن میاں صاحب اس سے ہم آہنگ نہیں تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں کنفرنٹریشن کی بجائے ایک پیسیو ریزنس کے ذریعے سے انتخابات کے مرلے کو آگے لانا چاہیے اور وہ فریز ان کی بڑی مشہور ہے کہ بوڑا مارشلہ جو ہے اس کی جگہ ہم کوئی جوان مارشلہ نہیں لانا چاہتے وہ ہے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر فوج کی حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی اور اس جرنیل کو مجبور کیا جائے گا پیچھے ہٹنے پر تو ایسا نہ ہو کہ فوج اپنا ایک نیا جرنیل سامنے لے آئے اس سے آپ ایک یہ نقطہ نظر ہے اور اس سے جیسا کہ میر صاحب نے یہ بات کہی کہ اس سے یہ ہوا کہ جو ان کی قربت تھی یا ایک تعلق قائم ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے جماعت کا ایک نفوذ ہوا اور جماعت کی طاقت میں ادافہ ہوا اس سے انکار نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے وہ رویہ نہیں اپنایا جو بٹوں کے دور میں تھا اور جو آئیوب خان کے دور میں تھا ایک دوسرے طریقے سے معاملہ کیا ہے شامی صاحب مزید اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ممتاز مذہبی سکولر جاوید ان غامدی صاحب السلام علیکم غامدی صاحب وعلیکم السلام غامدی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا میاں تحیل محمد صاحب کے ساتھ کس طرح کی آپ بتانا پسند کریں گے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا یا کس طرح کی شخصیت کے مالک تھے میاں صاحب میاں تحیل محمد صاحب جماعت اسلامی بلکہ جماعت اسلامی کیا دور حاضر میں اسلام کی آگرو تھے مولانا سید عبداللہ صاحب موجودی نے جس سیرت و کردار کے لوگ پیدا کرنا چاہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کا اگر کوئی بہترین نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے تو میاں تحیل محمد صاحب کی اضافت گرامی تھی مالانا محمد صاحب کی اگر آپ کوئی تقریر سنیں یا کوئی تحریر پڑھیں جس میں وہ جماعت اسلامی کی دعوت بیان کر رہے ہوں اور دوسری طرف آپ میاں تحیل محمد صاحب کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ دونوں میں سرے مو کوئی فرق نہیں پائیں گے میں بلا تشبیح ارض کر رہا ہوں کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید عائشہ نے یہ کہا تھا کہ وہ قرآن مجید کا نمونہ ہے جماعت اسلامی کی جو دعوت بھی برپا ہوئی اس سے کوئی اختلاق بھی کر سکتا ہے اور اتفاق بھی اس کا بہترین نمونہ میاں صاحب کی شخصیت تھی میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے ان کے ساتھ باتیں کی ہیں ان کا دین کے ساتھ اخلاص ان کی بلاہیت ان کا اللہ پروردگار عالم کے ساتھ تعلق یہ ہم سب کے لیے بہت قابل رشک ہے میرا احساس تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت اور ایسی ہستی سے محروم ہوئے ہیں جس کا کوئی بدل آسانی سے نہیں ملے گا اگر آپ ملک کی پوری قیادت میں دس ایسے آدمی تلاش کرنا چاہیں جو ان کی سیرت و کردار کی ہوں میرا نہیں خیال کہ آپ تلاش کر سکیں گے وہ ایک بے مصر شخصیت تھی ایسے لوگ قوموں میں روز روز پیدا نہیں ہوتے میرے اوپر تو بڑی صدمے کی قیسیت رہی کہ ہم میاں تفیل وحمد صاحب کی یاد بنانے اور اپنی قوم کو ان کی سیرت اور ان کی کردار اور ان کا جو کچھ بھی کنٹیوشن ہے اس ملک میں اور قوم میں اور ہمارے دین کے لیے اس کو نمائع کرنے کی بجائے گروہکاروں کی موت کا ماتل کرتے رہے بہت شکریہ جاوید عمد غامدی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا میرے صاحب جو بات غامدی صاحب نے کہی کہ اور شامی صاحب نے بھی وہی کہی تھی کہ ایکسٹینشن تھے مودودی صاحب کی تو جس طرح کہ اب ہماری باڈی آف پولٹیکس ہے جس طرح کہ اب ہمیں ہاں پر سیاست ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا سنسیر لیڈر یا اتنا سٹریٹ فورڈ انسان تو شاید کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن یہ دست راس اور جانسین دو لفظ استعمال ہوئے گی ان کی حصیت مولانا مودودی کے ساتھ وہی تھی جو لیاکتری خان کی قائد عظم کے ساتھ تھی عام طور پر بڑے قائد کے جو جانسین ہوتے ہیں ان سے لوگ توقعات بھی وہی کرتے ہیں جو اس قائد سے کر رہی ہوتی ہیں اس لیے کبھی شکایت بھی پیدا ہوتی ہے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا شجر کے نیچے بڑھنا بڑا کام ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس وقت بھی وہ جو تربیت کا نظام قائم کر دیا انہوں نے اور جو تنظیم قائم کر دی ہے اس کی دنیا کی جو کچھ بھی اس ملک میں عامریت بھی آتی رہی ہے یہ سیکولیرزم کے جھکڑ بھی چلتے رہے ہیں یہاں کہ یہ لیبرالزم اور روشن خیالی کہ جو ہوا چلتی رہی توفان ہمارے دوان میں اس میں اگر جماعت مضبوطی کے ساتھ قائم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بنیاد اکتی گئی تھی اور ان سے جو اختلاف کر کے نکلے چاہے وہ اصلاحی ہوں ڈاکٹر سرار ہوں یا یہ غامدی جو کہ ایک زمانے میں قریب آنے کے بڑے کوشش میں تھے بلکہ مولانا مودودی کے بلکل ساتھ ہی وہ جہتے بھی تھے ان سے ملتے بھی تھے یہ سب لوگ اسی تحریک اسلامی کی شاقے ہیں اسی کے عکس ہیں اسی اختلاف ہوگا ان کو لیکن پیٹرن ان کا وہی ہے جس کا اظہار میں نے شروع میں کر دیا تھا اس حوالے سے جس کو تحریک اسلامی کہا تھا اور کہا تھا حیرت اجتماعی کے چار اصول ہیں تین اصول اس پر کہ دین اور دنیا ایک ہے اور دین اور سیاست ایک ہے اور نجات اخروی کا دار و مدار ان باتوں پر بھی ہے جو آپ دین اور سیاست کیلئے کرتے ہیں یہ وہ بنیاد ہے جس میں اسلامیسٹ جسے جو کہتے ہیں یہ یا پلٹیکل اسلام جسے کہتے ہیں جس کو میں تحریک اسلامی کہہ رہا ہوں اس بنیاد پر وہ قائم ہوئی اور جسا کہ غامتی صاحب نے کہا اور ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بہترین مسال تھے اس تحریک سے جو کوئی شخص پیدا کر سکتی تھی وہ تحریک یعنی انسان کے لحاظ سے بہترین انسان تھے اگلتیاں تو بہت سے لوگوں سے ہو سکتی ہیں اور قیادت سے ہوتی بھی رہتی ہیں اور وہ اتنی اہم نہیں ہیں جتنا ان کا یہ رول جو انہوں نے ادا کیا اور اس رول کی ہے کہ آج آج کے لوگ سکتا نہ پہچاند پائے بائیس سال بیس سال کائیس سب امیر رہے ہیں ہم لوگ تو سیاست کے حوالے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں فلاں امیر ہے وہ یاد ہے باقی یاد نہیں رہا آپ لوگ پوچھتے ہیں کون امیرہ تفیل بہت سے نئی جنریشن جو بیس پتیس سال سے بڑی ہوئی ہے انہوں نے امیر جماعت سلامی کے طور پر ان کا نام نہیں سنا ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں بے لاؤس بھی ہیں ایک زمانے میں تو مولانا مہدودی مولانا مہدودی مولانا مہدودی اور بڑے بڑے لوگ تھے جماعت میں یعنی کہ جن کے نام لیتے ہوئے آدمی کیوں کہتے ہیں کلاہ گرے مینہ صلی اللہ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے منظور نمانی علی میاں مولانا علی میاں کیا کہے نام تھے ان کی موجودگی میں میاں صاحب کے انہوں نے منتوب کیا تھا اپنے قیم کے طور پر محمولی بات نہیں ہے مینہ صاحب ایک بریک لینی ہے آپ پر ساتھ رہے گا ہمارے